اللہ الرحمن الرحیم ابھی کچھ دیر قبل شہر آرمور سے یہ اطلاعی ہے کہ وہاں پر جس طرح شرپسندوں نے مدب کا ماحول خراب کیا عید الازحا کے جانوروں کو لے کر اسی طرح وہ آرمور شہر کے مسلم بستیوں میں چند فرقہ پرست جو ساٹھ ستہ رسی نوجوان جھنڈ کی شکل میں مسلم بستیوں میں داخل ہو کر جہاں پر جانور رکھے ہوئے ہیں ان جانوروں کو ان کی طبی مہینے کے نام پر جانوروں کو وہاں سے لے جانے کا کام کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جانور چھوٹے ہیں اور اس کو عید الازحا کے لئے خرمان نہیں کرنا چاہیے تو آپ ہوتے کون ہیں اس میں مداخلت کرنے والے یہ پولیس کا کام ہیں یا اور یہ محکم سہت والوں کا کام ہیں اور یہ حیوانات والوں کا کام ہیں آپ کا کام نہیں یہ سب یہ جو بھی ہندو واہنی ہو یا بجرنگ دل ہو اور جو بھی لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پولیس سے اپروچ ہو پولیس اگر کسی چیز کو کہتی ہے کہ غیر خانونی ہیں تو اس سے لوگ احتیاط کریں گے آپ کو ضرورت نہیں اور میں آرمور کے پولیس سے اے سی پی صاحب وہاں کسی ہے اس صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ خانون کو ہاتھ میں لے کر یہ مسلم بستیوں میں داخل ہو کر کل جو عید الازحاں ہونے والی ہے اور قربانی جو ہونے والی ہے اس کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں ان تمام کے اوپر سنگین نفعات اور مقدمات درچ کر کے ان تمام لوگوں کو پرامن فضا کو جو لوگ خراب کر رہے ہیں ان کو ریمان کرنا چاہیے جیل بیجنا چاہیے اور امن کا معاہل برخرار رکھنا چاہیے میں آرمور کے عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارا پہلے سے ملنسار پیار محبت کا معاہل ہے وہ برخرار رکھتے ہوئے پرامن فضا کو برخرار رکھئے امن برخرار رکھئے کسی قسم کا کوئی ناخشگوار واقعہ یا تشدد کا واقعہ رونا ماہ ہونے سے روکیے اور کل عید الازحا کو پرامن ہونے کے لیے سب لوگ کوشش کریں پولیس سے پھر ایک بار میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس طرح کا معاہول خراب کر رہے ہیں اور عید الازحا کے دن اور خربانی کرنے والے لوگوں کو ستانا چاہتے ہیں ان کو آپ ٹارگیٹ کر کے ان تمام ایسے تمام افراد کو آپ کو عید ختم ہونے تک لاک اپ میں رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا جو معاہول ہے نظام آباز زیرے کا وہ مدک کے جیسے معاہول نہ بن سکے